جواب دیتے ہیں سر جی سناؤلا مستیخیل صاحب پی آئی اے کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے پی آئی اے کا جہاز اغوا کیا تھا آپ اس میں بیٹھ جائیں باچیت نہ کریں اور بحث جاری کر دے دیجی سناؤلا مستیخیل صاحب یہ وہ پارٹی ہیں یہ دونوں پارٹی ہیں وہ ایک نے پی آئی اے کا جہاز اغوا کیا دوسری نے پی آئی اے کا جہاز چوری کرا دیا چوری کرا دیا اور یہ باتیں کر رہے ہیں سناؤلا مستیخیل صاحب مائک آپ کون ہیں آپ بات چیت شروع کریں اگر نہیں باعث کرنا چاہ رہے تو میں دوسرے کناب جاتا ہوں جناب سپیکر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں حضرات جیسے اہم اور سلوک جیو ایشی پر بات کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے ڈیسائزیو ہمارا کردار ہے کہ اگر آج ہم نے زراد پہ توجہ نہ دی زراد کے وہ لوگ جو ستر پرسنٹ پاپولیشن جو پاکستان کے دیہات میں رہتی ہے اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی ہم نے ان کا مسئلہ حل نہ کیا تو میں آج وارن کر رہا ہوں جناب سپیکر کہ لوگ جو ہے وہ آخری دفعہ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں ان امانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں ہم سے سوال کر رہے ہیں آئیں بھار رہے ہیں اور ہم پہ توقعات کر کے بھیجتے ہیں ہم نے ابھی بحث نعرے بازی نہ کریں میری آپ سے گزارش ہوگی تمام سے جس جس کو موقع ملے گا ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں ہر جماعت سے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں وہ ہماری جانب جانب دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جناب سپیکر ناکدانہ جہزہ نہ لیا ہم نے حقائق کے مطابق پالیسیاں نہ بنائیں تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا جس کھیج سے دہکان کو مجسر نہ اوروزی گندم کو جلا دو جناب سپیکر کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ذراع جس سے پورا پاکستان کا نظام چل رہا ہے اگر ہم گندم کاشت نہ کریں تو آپ کی فلور ملے کیسے چلے گی اگر ہم کارٹن کاشت نہ کریں تو آپ کی یہ کارٹن ایڈسٹی کیسے چلے گی اگر زمیندار کاشت کار شگر کین کا جو ہے وہ کاشت نہ کریں تو یہ شگر ملے کیسے چلے گی میں جناب سپیکر سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا کاشت کار زمیندار گوش لائیو سٹاک میں کام نہ کریں تو آپ کی یہ دوسرے کیسے پورے ہوں گے الغرز جناب سپیکر ہم فلور ملے جو ہے یہ فلور ملے چڑھ رہی ہے میں اور کیا بتاؤں جو آپ کے زنشیل ایٹمز ہیں جب ہم ڈیلی بیسز پر کھانا کھاتے ہیں سالن پکاتے ہیں ہنڈیاں کھاتے ہیں اس میں ہلڈی کھان کون پیدا کرتا ہے مرچن کون پیدا کرتا ہے ان میں سر وہ فیاز کون پیدا کرتا ہے کاشت کار کا جو آج حال ہے سر کاشت کار کے ساتھ جو ظلم زیادتی نا انصافی رواہ رکھی جا رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی جناب سپیکر مجھے یہ کہتے ہوئے ہم آتے ہیں تکاریر کرتے ہیں بڑے بڑے بھائیوں کی ہم نے باتیں سنی زمیندار لوگ بیٹھے ہیں زدار لوگ ہیں جناب سپیکر اپنے ہلکوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے پہرائے میں سفارشات پیش کی ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زراد پاکستان کی بیک بون ہے زراد کے بغیر یہ ملک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا زراد جو ہے یہ پاکستان کی لائف لائن ہے لیکن ستم زریفی افسوس سات افسوس کہ یہ ہمارے ساتھ سوٹیلی مانگ کا سلوک جناب کیوں روا رکھا جا رہا ہے میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ بجٹ بننے سے پہلے ہم مشاورت کرتے ہیں کہ جناب یہ سندکاروں کے دارے ہیں یہ فلان چیمبر آف کامرہ ساہرہا ہے یہ آرہا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارا کاشتکاروں کا کوئی سر جو تنظیمیں ہیں وہ بچارے بھی ہم ہم سے گائے بگائے مشاورت کرتے ہیں ہمیں گائے بگائے گائیڈ کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے سپیکر صاحب نے بھی یہاں ایک کومیٹی بنائی ہے نیشنل ایگری کلچر پہ نیشنل کومیٹی ان ایگری کلچر اس کی میٹنز بھی سر ہمارے پورے ہاؤس ہے اور سینٹ سے بھی اس کے نمیندے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نیشنل ایگری کلچر سینٹر بنایا جائے جس میں تمام فیڈریشن کی کائیوں کی نمیندگی ہو ماہرین اور کسانوں کی نمیندے شامل ہو اور جو بھی جناب ذریع پیدوار بڑھانے کے لیے ریسارچ موسمی تبدیلیوں سے کسانوں کی رہنمائی کریں جدید کاشتکاری کاشتکاروں کی سولیہ سمیت عوام کو عوامل کو ڈسکس کر کے سر بیس سال کی ہمیں پالیسی بنانی چاہیے ہمیں لائن آف ایکشن دینا چاہیے ہمیں ایک نیشنل ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے جس میں تمام ماہرین شامل ہو اس پہ بیٹھ کے یہ بتایا جائے اور پاکستان کی ذرات کو آئی سر جنابے والا یہ سخص ضرورت ہے کہ پاکستان کی ذرات کو زونز میں تقسیم کیا جائے کارٹن زون کا ایریہ ہے شوگر کیل زون کا ایریہ ہے اس طرح بھرانی جو چنے زون کا ایریہ ہے اس طرح سر جو پوٹیٹو کا ایریہ ہے ہر کسی کی ہر ہر کی اپنی قیمیت ہے اس کے مطابق سر اور دوسرا سر جو ہے پاکستان کے اندر ایک ایسی وائبل اگری کلچر پولیسی ہونی چاہیے زمینوں کا ڈیٹا بینک بنایا جائے اس پہ ریسرچ کو سر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم ٹول کے طور پر اس کو سامنے لائے جائے اور زراد کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے جب تک ہم اس کو انڈسٹری کا درجہ سر نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوگی کتنی بدقسمتی کی بات ہے جناب سپیکر کہ زراد جو ہے وہ ونٹی لیٹر پہ ہے جس کو ہمارا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے میں تمام بیروکریٹ ہمارے بھائی ہیں ہم میں سے وہ قابل لوگ ہیں لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے جہاں اس کو زراد میں دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ پالیسیاں بناتے ہیں جن کو سر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں سبزی کیسے ملتی ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ گندم کی کاشت کیسے ہوتی ہے وہ ہم پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری پالیسی بنانا شروع کر دیتے ہیں جنابے والا ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہے زراد پہ توجہ دینی کی ضرورت ہے سر کاشتکار میری بہنیں سن لے تو اچھا بات ہو چاہی گی میں بزارش کرتا ہوں میری میں جنابے والا لیکن شاہستہ پرویز ملک صاحبہ جملے نہ کسیں اور بات سننے دیں تقریف سننے دیں جناب سر میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے حضر کیا کہ جیسی زوننگ بنائی جائے اس کے بعد سر ہماری سر جو چار قسم کی لینڈز ہیں جسے ہم ایک پہاڑی اور پوٹوار کی لینڈ کہتے ہیں پھر ایک نیری زمین ہے سر پھر وہ جو ہمارے کچھے کا جو علاقہ ہے جو ریورز کے ساتھ ساتھ علاقہ ہوتا ہے اس کی ہے تیس چوتھی سر جو ہماری زمین ہے وہ اب جیسے برانی بولتے ہیں سہرائی ہے تھل کی زمین ہے ہر کسی کی اپنی کیمسٹری ہے سر ہر کسی کی اپنی کراپس کا لیول ہے یہاں پہ ہمارے کاشتکار بھائی بدکسمی دیز ہیں ہم کٹھے کیوں نہیں ہو پاتے کوئی بات کرتا ہے کارٹن کی کوئی بات کرتا ہے شوگر کی ان کی پوری زمیندار کلچر جو ہے جو زمینداروں کی سر جو پوری کیا کہتے ہیں وہ کمیونٹی ہے اس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی اس لیے زوننگ کی جائے کراپس کے مطابع ان کو ڈیل کیا جائے اور سر آپ کو پتا ہے سر کہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے کیا کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے زمین کو بناتے ہیں زمین کے بنانے کے لیے کیا لواز بات ہیں سر ان کے لیے کیا زمین لیولنگ دونی چاہیے کیا ہم زمیندار کو ڈوزرز دے رہے ہیں بلاسود دے رہے ہیں مفت دے رہے ہیں زمینیں بنانے کے لیے سر اس کے بعد سر ہمارا کیا پانی جو ہے ہم نے لائننگ کی ہوئی ہے کھالوں کی یا نیروں کی مشارب کے رجیم میں بڑا چاہت جو چرو کیا گیا تھا کہ پانی کے ویسٹیج کو بچانے کے لیے لائنے کی گئی سر کہ آپ وہ کر رہے ہیں تیسرا سر ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے میں سعود پنجاب سے ہوں ہمارے ہاں تو وارہ بندی ہوتی ہے سر بعض جو بچارے ہفتہ بیسز پہ اور مہانہ بیسز پہ وہاں پہ وارہ بندی ہے جب ایک بچارے کاشتکار کی اور خاص کا ٹیل والوں کی باری آتی ہے تو ان کی باری نہیں آتی جی وہ پانی جو ختم ہو جاتا ہے جی وارہ بندی شروع ہوگی ہے جی تو اس کے لیے سر ایک میں کہتا ہوں کہ پریپریشن آف لینڈ ہوتی ہے پھر ان کے لیے انپوٹس ہوتے ہیں پھر سر ان کی فصل جب پکتی ہے ہم مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں پھر اس کی مارکٹنگ کا کوسچن ہے سر یہ دیکھیں گندم خریدی گئی تقریباً کوئی فورٹی ون ملین سر ٹن پنجاب کے اندر دو سو اسی ارب روپیہ دیا گیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنجاب کی حکومت کو کونے اپنے کاشت کار سے دانہ دانہ خریدا ہے لیکن جہاں مجھے افسوس ہو رہا ہے سر میری جہداد ہو میرا ترکہ ہو میرا فصل ہو اور مجھے کوئی پولیس والا آکے اور تحسیل دار آکے کہے کہ آپ نے کوئی بوری نہیں رکھنی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم تضلیل کبھی برداشت نہیں کریں گے سر اور ہمیں جرودوں پہ آنا پڑا جہاں بھی تجاج کرنا پڑا ہم اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے جی چاہے جو بھی سرکاروں باباں کے دول کہہ رہا ہوں خدا کو گواہ نواب گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں سر کہ ہم اپنی عزت نفس پہ قطن کمپرومائز نہیں کریں گے اور یہ جناب جو پولیسیز بنائے گئی یہ کیسی پولیسیز ہیں مہن کو اکیس توپوں کی سلامی پیش کرتا ہوں کہ کاشتکاروں زمینداروں کو کہا گیا کہ آپ دس دس پوری اپنے گھروں میں رکھیں ہم زمیندار لوگ ہیں سر دس پوریوں سے کیا ہوتا ہے سر پورا سال چلانا پڑتا ہے پورا اب دیکھیں سر ہم نے ان پورٹس کی کتنی ظلم اور جاتی کی بات ہے آپ کا روسی ٹریکٹر جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں سر اس کی قیمت 35 لاک رپیہ ہے جو دوسرا ٹریکٹر ہے جی اس کی 33 لاک رپیہ قیمت ہے زمیندار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جی کہ وہ جناب ان کو کر سکے جی تو یہ جنابے والا پھر اس کے بعد جو میں نے کہا مارکٹنگ سر جو ہے جسے ہم ویلی ایڈیشن کہتے ہیں اس کو ویلی ایڈیشن کے لیے دارے بنائے جائیں وہ سر جو ہے بار اگر ہم ایکسپورٹ کرنی پڑے تو یہ کرنی پڑے دار یہ تھوڑی لوگ ہوتے ہیں جو سنتکار لوگ ہوتے ہیں یار ان کی سنتیں ہمارے بغیر چال ہی نہیں سکتی اور شگر مل والوں اور ٹکسٹائل مل والوں اور فلور مل والوں اور میٹ کے مل والوں اور وہ دودھ کے بنانے والوں وہ سب چیز بنانے والوں جب تک کاشتکار نہیں ہوگا کاشتکار خوشحال نہیں ہوگا کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا آپ کے یہ ملے کیسے چل سکتی ہیں یہ دو قوانین کیوں ہیں یہ دو پاکستان کیوں ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیوں روار کی جا رہی ہے جناب سپیکر اس کو فوری طور پر ختم کرنے کی بات ہے ذری ترقیاتی بینک بنایا گیا ڈاکٹر جمیل لشتر کے رجیم میں ہمارے بڑے کہتے ہیں جی کہ یہ جو تھا ایک باب کا کردار ادا کر رہا تھا ذری بینک صحیح جی ذری بینک جو ہے وہ کردار ادا کر رہا تھا وہ آسان اقصاد پہ وہ لون دیتا تھا سر ڈریکٹرز انپورٹس کے چیزیں دیتا تھا ان کو انہوں نے کمرشل بینک بنا دیا ہے ایک صالتکار مل لگاتا ہے کہتا ہے جی اس کی فیکٹری سکھ ہو گئی ہے جی اربو روپے کے معاف کر دیا کاشتکار کا کوئی دس ہزار معاف کرنے کو تیار نہیں ہے میں جس زلکے سے بلانگ کرتا ہوں سر تل زلہ بکر پچھلے چار پانچ سال سے میاں والی بکر خشاب لیا مزفرگار جنگ کا کچھ علاقہ وہاں پہ سر بڑی اچھی فصل ہو رہی تھی بڑی اچھی بارشی ہوئی وقت پہ ہوئی لیکن جب سر وہ ہارویسٹنگ کا سیزن آیا تو اس پہ ایسی کو بیماری آئی وہ ہمارے فصل جو ہے وہ بچاروں بلکل تباہ و برباد ہو گئے جن غریب لوگوں نے بینکوں سے لون لیا ہے کہتے ہیں جی دو ہزار پانچ میں پالیسی آئی ہے ان کے لون معاف نہیں ہو سکتے بھائی کیوں نہیں معاف ہو سکتے ہم قانون بناتے ہیں پالیسی کون بناتا ہے یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے شریعت کا لفظ نہیں ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا سر ذرات اور سر یہ کتنی زیادتی کی بات ہے ذریب بینک جو ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ انٹریسٹ پہ لون دیتا ہے اور کبرشل بینک ٢ونٹی تھری پرسنٹ لون دیتا ہے اور ایک نیا سر مایکرو فنانس بینک جو تھارٹی فائی پرسنٹ پہ لون دیتا ہے یہ کاشت کار یہ بلینر یہ جو بینکوں سے لون لے کے سات پرسنٹ پانچ پرسنٹ پہ بلینر آور ریپیز لے کے یہ انڈسٹری لگاتے ہیں یہ بناتے ہیں کس کا بینکوں سے جبکہ کاشت کار کا ساتھ جتنا بڑی ذاتی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پہ ذریب بینک کو کمرشل بینک سے نکال کے وہ بنایا جائے اور اس پہ جو ہے اس کے جو مارک اپ ہے وہ دو سے تین پرسنٹ کیا جائے یہ جو بہتارہ پرسنٹ ہے یہ بڑی زیادتی ہے یہ کاشت کار غریب برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح سر لائننگ کی جائے اور خالے پختہ کیے جائے اور بھوگامی بنیادوں پر سر میں یہ سمجھتا ہوں جو ہے اس کو جب تک لائننگ نہیں کی جائے وارٹر ریٹ کو بڑھائیں گے نہیں تو نہیں ہوگا دوسرا سر قومی نصاب کے اندر جب تک ہم زراد کا نہیں رکھیں گے یہ قومی نصاب میں زراد کے ٹاپک کو اور زراد نہیں پڑھائیں گے جو ستر پرسنٹ ہماری جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی جو فوڈ باسکٹ ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیہ جو ہے جو پاکستان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بھی دعو پر لگ جائے گی تو اس میں سر وہ کیا اور زریعی یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جائے کہ میں جناب ایک تجویز پیش کر رہا ہوں کہ چاندلی چونک جو میرا حلکہ ہے جو میں سمجھتا ہوں میاں والی خشاب بکھر لئیہ اور ان کا حب ہے وہاں پہ زریعی یونیورسٹی کا کیمپس بنایا جائے تاکہ جدید رسارج کے طور پہ یہ کام کیا جا سکے کسان کو ٹیلوں تک پانی پہنچایا جائے ایریگیشن کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے اور ایڈیبل آئل سر بار سے ہم اپنا قیمتی ذریعی مبادلہ سر خرچ کرتے ہیں میڈل من پیسے بناتا ہے ایگری کلچر پیسٹی سائیڈ فلان سائیڈ یہ آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں وہ پیسہ کمارا ہے وہ بنا رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے اور یہ پیسٹی سائیڈ والے ایگری کلچر والے کھادوں والے یہ کھاد کمپنیاں پیسٹی سائیڈ کی کمپنیاں شگر مل مافیا یہ مافیا سر ان کو اتنی خدا نے توفیق نہیں تھی دھرتی سے کمارے ہو کاشتکار کی وجہ سے کمارے ہو اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ ان ازلاع میں ان علاقوں میں کوئی سکول بنا دیں کوئی اسپتال بنا دیں چاہے جو غریب کاشتکار ہے جو ان کی ہیلکی فیسیلٹی ان کے بچے بھی پر سکے سر ارب روپیا کمارے ہیں اس طرح سر یہ جو میڈل مین کماتا ہے کبھی سر فلوڈ ملس کا ایشو آتا ہے کبھی سر شگر کا ایشو آتا ہے کبھی کوئی ایشو آتا ہے ہمیں سر سنتے آ رہے ہیں ایشوز اور ایشوز آئیں جی کنابے والا اور یہ اگر ہم نے زراد کو سر بچانا ہے زراد پہ ہم نے توجہ جابت نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں سر کہ زراد کو زراد میں ایمرجنسی نافذ کی جائے فوری طور پہ صحیح جی زراد پہ ایمرجنسی نافذ کی جائے زراد کو اگر یہ ایمرجنسی ییسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیٹیجک ایسٹس ہیں پاکستان کے ایٹمی جیسے سائز سامارے ایٹم اٹامک بمز ہیں وہ ہمارے اسٹیٹیجی ہیں ہمارے وہ احساسے ہیں اسی طرح اگر زراد کو یہ ٹریٹ نہیں کیا گیا جنابے والا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پانی بیچ دیئے گئے جی ہمارے آپ سر دیم بنا رہے ہیں کالا باغ دیم میرے سندھ والے میرے بھائی ہیں میترام کے ساتھ ہم یہ فیڈریشن ہیں یہ پاکستان ہے چار صوبوں کا ممبہ ہے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا لیکن کالا باغ دیم سر وقت کی ضرورت ہے اس پہ اگر کوئی غلطیاں ہیں کوئی طائعیاں ہیں اس پہ بحث کی جائے کالا باغ دیم پہ ہمارے ان بھائیوں کے خدشات کو تتفوزات کو دور کیا جائے اور پاکستان میں اگر ہم بہت بڑے بڑے ایشیوز پہ ہم سر دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خیالات میں فرق تھا ایک دوسرے ایک اخلا مقدمات بناتے رہے پھر ایک نتیجے پہ پہنچے چارٹرال ڈیموکریسی آیا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا لوگ اور بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ایک ایشیوز سر ہم ایشیو پہ بیٹھ سکتے ہیں ان کے ٹیکنیکل ایشیوز ہیں ان کے جو ایشیوز ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اور ذریبینک سر جو لونز ہیں لون جو ہیں اگر اختصار کریں جی اپنی بات کو کافی سنبی ہوگی اور لوگوں کو بھی موقع دینا ہے سر جیسے میں کافی ٹائم لے جو گیا میں سر زراعت میں سر جو جیسے یہ لون دیتے ہیں خوت والے ہمارے بھائی ہمارا پاکستان میں دارہ چل رہا ہے وہ بلا سود کر دے رہے ہیں اور ان کا سر جو ریکاوری ریٹ ہے نائیڈی نائن پوائن نائن پرسنٹ ہے اس پنیات میں ذریبینک کی سر میں بھی اوہرحالیں کی جائیں ان کو درست کیا جائیں اور اس کے مطابق جناب جو یہ پالیشیز بنائی جائیں جی سہی جی شکریہ اور ذریب پیکج سر پیکجز دیے جائیں سر آپ نے بتا دیا ہے سر پیٹ کر رہے ہیں سر پیٹ کر رہا ہوں سر میں وہ چکی ہیں جی سر اتنا پانی ہے سٹورج آف وارٹر سر جو ہے ہمارا سندھ چونکہ میرے ہلکے سے سر میرے گاؤں کے ساتھ میرے تحصیل ہیڈ کورٹر سے ٹکرا کے دریائے سندھ جاتا ہے سر اتنا پانی زیادہ ہوتا ہے ہم نے فلڈ میں کام کیا ہے سر فلڈ میں جاتے ہیں نقصانات ہوتے ہیں اگر سٹورج وارٹر سٹورج بنائے جائیں تو پانی کا زیادہ بھی نہیں ہوگا اور لائف سٹاک ہے فارسٹری ہے فشریز ہے اس پہ توجہ دینی کی ضرورت ہے تو میں جناب مجھے یقین ہے کہ سرکاب خان صاحب نے جو ڈسٹر بنایا سے فخر امام وہ بڑا جہاندیدہ سر آدمی ہے وہ سمجھتا ہے میں شاید اس کو ذرات کو اور ہمیں ان پہ بڑی توقعات ہیں بہت شکریہ جی جناب تمہارا